کم سے کم میں سو ریٹیلر سے جا کے ملا بہت سے ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر چھوٹے چھوٹے ویاپاریوں سے ملا کہ کیسے اور کونسی ٹیکنالوجی میں نے پورا ریسرچ کیا کہ اس سے ان کا بزنس آٹومیٹ ہو جائے گلے پہ بیٹھنا نہ پڑے بزنس اپنے آپ چلے اپنے آپ چلے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ریٹیلر بھائیہ اگر آپ میرے ساتھ آگئے ہو چھوٹے دکاندار چھوٹے ویاپاری بارہ سٹریٹیجی پہلا آپ کی دکت کیا آتی ہے آپ گلہ کیوں نہیں چھوڑتے کیونکہ سٹاک مینجمنٹ کی دکت رہتی ہے آپ کیا سٹاک کی چوری ہوتی ہے آپ سٹاک کا چیک نہیں کر پاتے اسی لئے آپ وہ خود بیٹھنا پڑتا ہے نہ پریوار کو سمجھ دیتے ہیں نہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں آپ کی بات کر رہا ہوں بھائیہ میری بات دھیان سے سننا جس چھوٹے ویاپاری کو جانتے ہو اس ویڈیو کو دیتے ہیں اس کو سٹاک میس مینجمنٹ کے کارن جب کسٹمر آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے پاس کونسا سٹاک ہے کونسا نہیں ہے کونسا کتم ہونے والا ہے کسٹمر کو کئی بار کھالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر آپ کے پاس رائٹ سافٹوئر ہوگا نہ دیا آپ نے پریوار کو وقت نہ پوری ہوئی پرچوں کی فیری پرچہ لے کے آتا نا کسٹمر دن بار بنے بیٹھے چوکی دار پھر بھی ہو گئی پیسو کی چوری آپ کا سٹاک بھی چوری ہوتا ہے پیسہ بھی چوری ہوتا ہے پہلے آئٹم آپ کے کم ہوا کرتے تھے آج سے بیس سال پہلے لیکن اب آپ بسکٹ کے بھی بیس آئٹم ہو چکے ہیں سابون کے بھی تیس آئٹم ہو چکے ہیں دو تین برینڈ ہو تو کوئی دکت نہیں ہے پندرہ ہزار آئٹم آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا اگر رائٹ سافٹوئر آپ نے لگا لیا تو کونسا شورٹیج ہے کونسا جلدی ختم ہو جائے گا اوپننگ سیلز پرچیس ساری ٹرانسپرینسی سب آپ مینٹین کر سکتے ہیں میں کئی سارے سافٹوئرز کو پڑھا انڈین کو پڑھا انٹرنیشنل کو پڑھا بہت سب کے نام میں لے سکتا ہوں لیکن میں دھنے والا آج انڈین سافٹوئر مارک کو کروں ہوں جس نے 50% مارکٹ شیئر کیپچر کر لیا انڈیا میں ایک پیڑ سے شروع ہوئی پیڑ کے نیچے سے شروع ہوئی چھوٹی سافٹوئر کی کمپنی مارگ ERP جو کی پانچ سال کے اندر بہت ایمپروائیزیشن کر کے آج دس لاکھ کسٹمر ساڑھے آٹھ ہزار سیلز کی ٹیم ستہائیس دیشوں کے اندر پچاس پرسنٹ مارکٹ شیئر فارما کا بھی ایف ایم سی جی کا بھی پورا کیپچر کر لیا آج بیس بلین انوائسز مارگ ERP ہر سال ٹرانزاکشن دے رہا ہے سات لاکھ کروڑ روپے کی ٹرانزاکشن پر ایئر